پاکلام میں سے خروج کی کتاب اس کا بتیس ویں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر چوبیسویں آیات کے آخر تک ایک لمبا حوالہ ہے ہم اس کو تلاوت کریں گے اس کی تلاوت کو سنیں گے پرانے اہد رامہ میں صفحہ نمبر چوراسی پر یہ آیات موجود ہیں دوبارہ پھر اسے دہرانا چاہوں گا خروج کی کتاب اس کا بتیس ویں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر چوبیسویں آیات کے آخر تک پاکلام میں سے پڑھیں گے پاکلام میں لکھا ہے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ حرون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال آیا کیا ہو گیا حرون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار اتار کر ان کو حرون کے پاس لے آئے اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا جس کی صورت چینی سے ٹھیک کی تب وہ کہنے لگے اے اسرائیل یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لائیا یہ دیکھ کر حرون نے اس کے آگے ایک قربانگاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداون کے لیے عید ہوگی اور دوسرے دن صبح صورے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے تب خداون نے موسیٰ کو کہا نیچے جا کیونکہ تیرے لوگ جن کو تُو ملک مصر سے نکال لائیا بگڑ گئے ہیں وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں انہوں نے اپنے لیے دھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لائیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کا اشکام ہے اسی لیے تُو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غزب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا تب موسیٰ نے خداون اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا اے خداون تیرا غزب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تُو قوتِ عظیم اور دستِ قوی سے ملکِ مصر سے نکال کر لائیا مصری لوگ یہ کیوں کر کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر سے فناہ کر دے سو اپنے کہر و غزب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے تو اپنے بندوں ابراہم اور ازحاق اور یعقوب کو یاد کر جن سے تُو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو اسمان کے تاروں کی ماند بڑھاؤں گا اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ صدا اس کے مالک رہیں تب خدا میں نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے گا اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا اور وہ لوہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھی اور وہ لوہیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھی اور جو لکھا تھا وہ بھی خدا کا لکھا اور اس پر کندہ کیا ہوا تھا اور جب یشوہ نے لوگوں کی للکار کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا لشکرگاہ میں لڑائی کا شور ہو رہا ہے موسیٰ نے کہا یہ آواز نہ تو فتح مندوں کا نالا ہے نہ مغلوبوں کی فریاد بلکہ مجھے تو گانے والوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور لشکرگاہ کے نرزیق آ کر اس نے وہ بچڑا اور ان کا ناچنا دیکھا تب موسیٰ کا غزب بھڑکا اور اس نے ان لوہوں کو اپنے ہاتھوں میں سے پٹک دیا اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا اور اس نے اس بچڑے کو جسے انہوں نے بنایا تھا لیا اور اس کو آگ میں جرایا اور اسے بریق پیس کر پانی پر چھڑکا اور اسی میں سے بنی اسرائیل کو پلوایا اور موسیٰ نے حارون سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا جو تُو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا حارون نے کہا میرے مالی کا غزب نہ بڑھ کے تُو ان لوگوں کو جانتا ہے کہ بدی پر تُو نے رہتے ہیں چنانچہ انہی نے مجھ سے کہا ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس آدمی موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال آیا کیا ہو گیا تب میں نے ان سے کہا کہ جس جس کے ہاں سو نہ ہو وہ اسے اتار لائے پس انہوں نے اسے مجھ کو دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈالا تو یہ بچڑا نکل پڑا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے برکت کا باعث تہرے آمین میرے جیزوں ایک لمبا حوالہ اور چوبیس آیات ہم نے خدا ان کے پاکلام میں سے پڑھی اور ان آیات کی تلاوت کو سننے کے بعد یہ بات آپ پر واضح ہو چکی ہے اور ہو چکی ہوگی کہ ان آیات کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے سیرک بیٹا پدر جا کے بیٹھیں پاس میرے جیزوں جب ہم خدا ان کے پاکلام میں اس لگہ پر ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ان آیات کے آخر میں ہمیں موسیٰ نبی کے بھائی حرون کا ذکر ملتا ہے موسیٰ نبی کے بھائی کس کا ذکر ملتا ہے جی حرون کا ذکر ملتا ہے اور ابھی حرون جو ہے وہ کہن ہونے کے لیے منتخب نہیں کیا گیا ابھی تک خدا نے موسیٰ کو یہ حکم نہیں دیا کہ حرون جو ہے وہ کہن ہونے کے لیے منتخب ہو لیکن اس کی ایک بہت بڑی ناکامی ہمیں اس جگہ پر نظر آتی ہے اور آج کے پیغام کا جو عنوان ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے دیانداری سے ناکامی تک آج کا عنوان کیا ہے جی دیانداری سے کہاں تک ناکامی تک سب ہونے دیانداری سے ناکامی تک میرے زیزوں انسان ہوتے ہوئے انسانی زندگی میں ہمیں اپنی زندگی میں دیاندار ہوتے ہوئے برکتوں کا اور خوشیوں کا مو دیکھنا نصیب ہوتا ہے اور اکثر اوقات ہم دیاندار بھی ہوتے ہیں لیکن ہم ناکام ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور وہ کیا وجوہات ہیں جس کے باعث خداعن کا مندہ حارون جو کے بعد میں جا کر سردار کائن پہلا سردار کائن بنا ہیڈ آف ڈا پریسٹ بنا وہ کیوں اپنی زندگی میں دیاندار ہوتے ہوتے ناکام ہو گیا کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو امتحانات میں جب وہ جا کر کمرہ امتحان میں بیٹھتے ہیں تو ان کے نمبر اتنے اچھے نہیں آتے والدین یہاں پر موجود ہیں مجھے سن رہے ہیں آپ کے بچے آپ ٹیسٹ کے بارے میں پوچھیں آپ ان کی کوپنز چیک کریں آپ ان کا ہومورد دیکھیں تو بچے پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جب امتحان کی باری آتی ہے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی امتحان کیلئے تیار نہیں کیا ہوتا اور آج کے ایمانداروں کا طرز بھی یہی ہے ہم دیاندہ رہ کر خدا سے برکتوں خدا سے اچھے وقتوں کی امید لگا کر بہتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی زندگی میں ڈاؤن فال آ جائے ہماری زندگی میں عروج سے زوال آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم خدا کے ساتھ چلنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور یہی کچھ یہاں پر خدا ان کے اس بندہ حرون کے ساتھ ہوا اگر ہم حرون کے شجرہ مصر پر گوھر کریں اس کے خاندانی پس منظر پر گوھر کریں تو حرون موسیٰ کا بھائی تھا اور اس کا ذکر ہمیں خروج کی کتاب اس کے چوتھے باپ کی چودھوی آیت میں ملتا ہے اور دوسری خاص بات حرون کے لیے جو موسیٰ کا بھائی تھا یہ تھی جو دوسری خاص بات ہے پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ کا بھائی ہے ایک بڑے لیڈر کا بھائی ہے لیکن دوسری خاص بات یہ تھی کہ یہ موسیٰ نبی کا ایک بہترین مددگار تھا یہ کس کا مددگار تھا جی موسیٰ نبی کا سب بولے کس کا مددگار تھا موسیٰ نبی کا ایک بہترین مددگار تھا کیوں مددگار تھا جب ہم خروج کی کتاب اس کے چار چوتھے باپ اور اس کی اٹھائیسویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خداون کے اسرائیل کو جانے دے تو موسیٰ نے کہا کہ میں تو صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا میں کیا بولوں گا تو خداون نے موسیٰ سے کہا کہ جو کچھ تجھے بول نہ ہوگا تجھے بتایا جائے گا اب جواب دینے کے لیے ایک اچھا مددگار ایک بھائی جو ہے بولنے والے کے طور پر خداون نے حارون کو چنہا کہ وہ موسیٰ کے ساتھ ہو اور اس کے بعد جو تیسری خدمت تیسری بڑی خصوصیت ہم حارون قائن کی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ یہ سب سے پہلا قائن تھا بلکہ صدار قائن تھا اور اس کے بعد جب یہ اس دنیا سے جانے والا تھا اس نے رخواست کی کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کو جو ہے وہ قائن منتخب کیا جائے لیکن پہلا صدار قائن ہیڈ آف دا پیس جو ہے وہ حارون تھا موسیٰ کا بھائی کچھ چیزیں اس کی زندگی میں اچھی بھی تھی اور انسان ہوتے ہوئے کچھ چیزیں غلط بھی تھی دیاندار بھی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی اس کی زندگی میں تھی جو اس کی زندگی کی بری باتوں یا بری چیزوں کے طور پر خدا ان کے کلام میں لکھی ہیں وہ یہ تھی کہ جب خدا ان کے بندہ موسیٰ نبی خدا سے بات کرتا تھا تو مریم جو موسیٰ کی بہن تھی اپنی سکی بہن تھی اور اس کے ساتھ حرون جو سکا بھائی تھا موسیٰ نبی کا انہوں نے موسیٰ کے بارے میں کہا کہ کیا صرف خدا موسیٰ ہی سے بات کرتا ہے کیا پوری قوم میں ایک ہی شخص خدا ان کو ملے موسیٰ ہم کیوں نہیں ہم کیوں اس کام کے لیے نہیں جب انہوں نے یہ بات کہی خاصہ پر مریم کے بارے میں جو موسیٰ کی بہن تھی موسیٰ اور حرون کی بہن تھی جب انہوں نے اس کے بارے میں خدا ان کے بات کلام میں پڑھتے ہیں کہ جب اس نے خدا ان کے بندہ کے بارے میں یہ بات کہی تو اس سے کور ہو گیا یہ ایک اس کا ایسا کلام میں حصہ میں اس کی زندگی کا ملتا ہے جس میں یہ ناکام ہوا کیونکہ خدا کے خادم کے موسیٰ نبی کے خلاف اس نے بات کی دوسری چیز جو ہم نے آج خدا ان کے کلام میں سے پڑھی وہ یہ ہے کہ یہ شخص موسیٰ کی غیر ماجودگی میں جب اس کو موسیٰ کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا خدا ان کے بندہ موسیٰ کی غیر ماجودگی میں یہ قوم کو بہتر طور پر چلانے میں ناکام ہو گیا آج ہم سیکھیں گے اور سیکھ رہے ہیں دیانتداری سے ناکامی تک اس کی دیانتداری یہ تھی کہ یہ موسیٰ کے ساتھ اس کے لیے یہ بادشاہ کے آگر جا کر بولتا تھا بولنے والا یہ کہا لیکن بیچ میں جو باتیں تھی وہ خداوند اس سے بخشتا تھا یہ اس کی دیانتداری تھی یہ دیانتدار ہوتے ہوئے کہیں چنا گیا لیکن اس کی ناکامی تلاوت کردائیات پر بتیسویں باپ کی پہلی آٹھ آیات میں میں ملتی ہیں کہ جب لوگ سفر کر کے تھک چکے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ کوئی جشن منائیں وہ خوشوں یاد رکھئے آج بھی اگر میرے جیزوں ہم عبرانی کلچر پر گوھر کریں آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں جیسے ہم اپنے ملک میں انڈیا میں یا دوسرے ممالک میں دیکھیں مذہب ایک علیدہ چیز ہے اور ان کی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ایک علیدہ چیز ہے تو یہودیت میں کوم بن اسرائل میں اگر انہوں نے خوش ہونا ہے تو وہ حیکل میں جا کر خدا ان کی پرسٹیش کر کے خوش ہوتے تھے عید منا کر عبادت کر کے خوش ہوتے تھے آج ہمارے گھر پر خوشی ہو تو ہم ڈیک لگا کر گانے چلا کر ناج کر خوش ہو سکتے ہیں چرچ میں ہم یہ سمجھتے کہ چرچ میں پرسٹیش کرنا ہے جو صرف عبادت ہے وہ خوشی نہیں وہ ایک رسم ہے لیکن قوم بن اسرائل اس وقت بھی اور آج بھی جب وہ خوش ہوتے ہیں تو اس وقت وہ خدا ان کی حمد کرتے ہیں ہم مذہبی کی کتاب میں زبور کی کتاب میں ایسے بہت سے زبور پڑھتے ہیں کہ جب وہ ہیکل کی زیارت کو جاتے ہیں تو وہ خدا ان کی پرسٹیش کرتے ہیں جب وہ سفر میں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جب وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی بربت اور ستار بجا کر خدا ان کے ذور میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اب جب خدا ان کا بندہ موسیٰ خدا ان سے بات کرنے کے لیے پہاڑ پر چلا گیا 32 باپنے میں ذکر ملتا ہے کہ خدا ان چاہتا تھا کہ وہ اپنے بندہ موسیٰ کو احکامات دے شریعت دے وجہ یہ تھی شریعت دینے کی کیونکہ وہ ایک بدپرست قوم میں سے ایک بدپرست ملت میں سے نکل کر آئے تھے اور خدا اند یہ نہیں چاہتا تھا کہ بدپرست لوگوں کی عدات اس کی قوم میں جو یہاوہ خدا کو ماننے والی ہیں ان کی اندر ہو لیکن کیا ہوا کہ خدا ان کا بندہ موسیٰ ابھی شریعت لینے کے لیے ابھی خدا سے احکامات کو جاننے کے لیے پہاڑ پر گیا کلام میں لکھا کہ پیچھے لوگوں نے شور مچا دیا جب موسیٰ کو آنے میں دیر لگ گئی اس کو دن گزر گئے تو کلام مقدس میں ہمیں بتیسویں آیت میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے خداون کے بندہ موسیٰ کے جانے کے بعد حروم سے کے پاس جمع کر کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے ہمارے لیے کیا بنا دے دیوتا انگریزی زبان میں سے گارڈ کہا جاتا ہے چھوٹے جی کے ساتھ اس گارڈ کو لکھا جاتا ہے خدا یہوہ پاک خدا جس کو ہم مانتے ہیں جب ہم اس کو لکھتے ہیں انگریزی میں تو ہم اسے بڑے جی کے ساتھ capital G کے ساتھ لکھتے ہیں لیکن جو بت ہیں جب ان کو گارڈ لکھا جاتا ہے انگریزی زبان میں تو اس کو چھوٹے جی سے لکھا جاتا ہے جس کا مطلب زندہ خدا نہیں بلکہ دھالا ہوا بنایا ہوا پتھر سے وہ خدا ہے کلام میں لکھا کہ انہوں نے حارم سے کہا کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے کیونکہ ساری زندگی اس قید کی حالت میں اس غلامی کی حالت میں جو کچھ وہ نسلیوں کو کرتے دیکھتے رہے ان کی ذہن میں یہی خیال اور یہی کونسپ تھا کہ خدا وہ ہے جس کو بنا کر اس کی آگے جھکا جائے سجدہ کیا جائے دعا کی جائے نہ چاہ جائے وہی خدا ہے حارم تو موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہا قوم بن اسرائیل کو نکالنے میں فیراؤن کے ساتھ بات کرنے میں یہ شخص خدا ان کے بندہ موسیٰ کے ہمرا رہا لیکن ایسی کیا وجہ تھی کہ یہ شخص ایک اچھے رہنما کتاب پر اس زگر پر ناکام ہو گیا کلام میں نے کہا کہ اس نے لوگوں کی بات مانی اس نے کیا کیا لوگوں کی بات مانی لکھا کہ اس نے لوگوں کو کہا تمہارے لڑکوں کے پاس تمہاری بیویوں کے پاس تمہاری لڑکیوں کے پاس سونا ہے کوئی بتا سکتا ہے یہ سونا کہاں سے آیا تھا ان کے پاس مصر سے لے کر آئے تھے بلکل صحیح مصریوں سے جب کلام میں لکھا کہ جب یہ نکلے لگے تو ایک رات پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیں اپنا سونا دے دو تاکہ ہم سونا اپنے پاس رکھیں خدا مند کرتم تاکہ یہ مصریوں سے سونا لے کر آئیں لیکن سونا لے کر آنے کیلئے خدا کی ہرگز یہ مرضی نہیں تھی کہ یہ اپنے لیے ایک بچڑا بنا لیں سونا کے ایک بہت بڑی مورت بنا لیں اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمیں خیمہ اجتماع کا اور اس کے بعد حیکل کا ذکر ملتا ہے خدا کی یہ مرضی تھی کہ ان کے پاس سونا ہو جس سے ہیکل کے ضروف بنائے جائیں ان کے پاس سونا ہو جس سے خدا کے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو تاکہ یہ اپنا حصہ خدا کے گھر کے لیے دے لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اس سونے کو جو خدا مند نے انہیں لینے کے لیے کہا تھا انہوں نے اس سونے کو غلط استعمال کیا آج بھی میرے عزیزوں خدا مند اپنی برکتوں کو اپنی رحمتوں کو خدا مند اپنے فضل کو ہماری زندگی پر ظاہر کرتا ہے ہم صاحبے اولاد ہیں ہم صاحبے کاروبار ہیں ہمارے پاس اچھا گھر ہے ہمارے پاس اچھی نوکری ہے لیکن ہمارا روپیہ اور پیسہ خدا مند کیلئے اور خدا مند کی خدمت کیلئے استعمال نہیں ہوتا ہماری اولاد جسے ہم نے دعائیں کر کے جسے ہم نے دعاوں سے خدا مند سے پایا ہم اپنی اولاد میں سے خدا مند کی خدمت کیلئے دینا نہیں چاہتے اور بلکل ان لوگوں کی طرح کام کرتے ہیں کہ اس سونے سے اس دولت سے اس اولاد سے اپنی مرضی جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کلام میں لکھا ہے لوگ تو لوگ ہی تھے حروم موسیٰ کے ساتھ رہا اس نے بھی غلطی کی اور وہ ناکام ہوا اور کلام میں لکھا ہے کہ لوگ سونے کی بالیاں اتار اتار کر حروم کے پاس لائے کس کے پاس لائے جی حروم کے پاس لائے اب کسی اور کے پاس نہیں لے کر گئے حروم کے پاس ڈیلیکٹری لے کر رہے ہیں کیونکہ موسیٰ کے بعد وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی ہمیں بتا سکتا ہے اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو وہ حروم ہے یہ یاد رکھیں حروم بولنے والا تھا حروم وہ لیڈر نہیں تھا آج کے دور میں ہم نے جو بولنے والے ہیں ہم نے ان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر قوم جو ہے وہ روحانی طور پر تنظلی کی جانب جاتی ہے روحانیت کا میار جو ہے وہ گل جاتا ہے حروم لیڈر نہیں تھا بلکہ وہ موسیٰ کے لیے بولنے والا تھا آج میرے عزیزوں میں ایک بڑی اہم نختے کی جانب آپ کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ خدا ان کے لوگ خدا ان کے خادم جو ٹریننگ کرنے کے بعد بقاعدہ طور پر اس خدمت میں مقصود ہونے کے بعد چنے جاتے ہیں ہم ان کو اپنی زندگیوں میں اہمیت نہیں دیتے بلکہ ہماری اہمیت ان کے لیے زیادہ ہے جو شاید بہت اچھا بول لیتے ہیں آج سے چند سال پہلے اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو مقامی کلیسیا جو پاسبان تھے پاسٹرز جو مقامی چرچ کا پاسٹر ہوتا تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی لوگ اپنے فیصلوں میں لوگ اپنے خاندان کے لیے برکت چانے میں لوگ اپنی زندگی کے بچوں کے فیصلے کرنے میں ان کی شادیاں کرنے میں رشتے کرنے میں خدا ان کے خادموں کو اپنے ساتھ ایک خاندان کا فرد ہوتے ہوئے شامل کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوا بلکہ میں نے تو بہت دفعہ یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگ ان میں پادی سبان بھی ہیں ان کے نام بھی ہیں کہ وہ پادی سبان ہیں وہ رشتہ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں جی نکاح ہم کریں گے وجہ کیا ہے تاکہ ہمیں نکاح کی فیصل مل سکے میرے عزیزو موسیٰ کا بھائی حرون اچھا بولنے والا ضرور تھا اچھا بات چیت کرنے والا ضرور تھا لیکن یاد رکھیں کہ وہ اچھا لیڈر نہیں تھا اب لیڈر کے بارے میں ہم آگے جب پڑھیں گے اور دیکھیں گے خدا نے موسیٰ سے کہا میں ان سب کو حلا کر دوں گا میں ان سب کو برباد کر دوں گا میں تجھے اور تیری نسل کو چنوں گا اور ان سے قوم بناؤں گا اچھا لیڈر یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے ان سب کو ختم کر دو مجھے اور میرے خاندان کو نواز دو مجھے اور میرے خاندان کو پڑھا دو اچھا لیڈر یہ کہتا ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے وہ ان کے لیے درخواست کرتا ہے کہ اے خدا ان تو نے اپنے بندہ ابوہام سے ازہاق سے یاکوب سے وعدہ کیا تھا اپنی نسل کو ترک نہ کر اے خدا ان اپنے وعدوں کو جو تُو نے ان کے لیے کی ہیں اپنے وعدوں سے ہر دیز نہ پھر رہا شاید اگر حرون اس جگہ پر ہوتا تو وہ ایسا ہی کرتا حرون ایک اچھا بولنے والا تھا لیکن وہ اچھا لیڈر نہیں تھا وہ اس جگہ پر ثابت ہوا اس کی ناکامی سے لوگوں نے کہا ہمارے لئے دیوتا بنا وہ لوگوں کی بات میں آ گیا اچھا لیڈر لوگوں کی نہیں سنتا اچھا مذہبی لیڈر خدا کی سنتا ہے دوسری بات جو حرون کے اندر موجود نہیں تھی لیکن لوگوں نے اسے جانا اور اس نے اپنے آپ کا ایسا بنانا چاہا کلام میں لکھا ہے خدا موسیٰ سے بات کرتا تھا کس سے بات کرتا تھا جی حرون سے بات نہیں کرتا تھا یاد رکھیں خدا نے جب بھی بات کی خروج کی کتاب میں ہم احبار کی کتاب تک جائیں خداون اپنے بندہ موسیٰ نبی سے بات کرتا تھا لیکن اس نے حرون سے بات نہیں کی حرون کے لئے حکم بھی خداون نے اپنے بندہ موسیٰ نبی کو دیئے کہ وہ اسے جا کر بتائے کہ اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے اس کیا جو طریقہ کار ہے اگر وہ کہانت کو سرن جان دیتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے تیسری بات جو حارون کی نقامی کا باعث بنی وہ یہ تھی کہ اسے معلوم نہ تھا کہ خدا سے بات کرنے میں کتنا وقت لگے گا لیکن موسیٰ جانتا تھا کہ جب وہ خدا کے حضور میں چلا گیا ہے تو پھر اسے بھوک بھی نہیں لگتی پھر اسے پیاس بھی نہیں ستاتی کیونکہ خدا کی حضوری میں اس قدر زیادہ سیٹسفیکشن اس قدر زیادہ اس کے لیے برکت ہے کہ دنیاوی چیزوں کا پیچھے کسی کا بھی دیان اس کو نہیں رہتا حارون ایسا نہیں تھا اگر وہ ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی کام کو اس برے کام کو کرنے کے لیے تیار نہ کرتا کلام میں لکھا ہے اس نے لوگوں سے کہا اپنا سونا لے آو لکھا کہ اس نے آگ میں ڈالا اور ایک اور اس کی غلط بات کہ جب لوگوں نے سارا سونا ہی کٹھا کر کے آگ میں بھٹی میں ڈال دیا کافی سونا تھا تو وہ ایک بچھڑا بن گیا بچھڑے کی شکل بن گئے اس کو اور خوبصورت بنانے کے لیے یعنی بدپرسی میں اور زیادہ اضافہ کرنے کے لیے خدا کے اور زیادہ مخالف جانے کے لیے حارون نے ایک اور غلط کام کیا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی کسی چیز سے ٹھیک کی اس نے چھینی سے یعنی اس کو خوبصورت شکل دی لوگوں کا ایمان خراب کرنے والے آج بہت سے ایسے نام نہاد مذہبی لیڈر ہمیں نظر آتے ہیں جو نا خدا کے کلام سے واقف ہیں جو نا خدا کے کلام کے ایکامات سے واقف ہیں جو نا خدا کی غیرت سے واقف ہیں وہ لوگوں کو غلف طرف چلا رہے ہیں میرے عزیزو ایسے لوگ ہمیں دیانداری سے ناکامی کی جانب لے کر جا رہے ہیں ہم نے سونہ ہی کتھا کیا اور پھر کیا بنا ایک بچڑا بنا کیا بنا جی خدا ہم مصر میں سے نکال کر لائے یاد رکھے بچڑا جو ہے وہ مصر میں ایک بہت بڑا بتھ تھا بچڑے کی وہ پوجہ کرتے تھے کیونکہ بیل یا بچڑا جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں ٹگہ کہتے ہیں اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے تو مصری قوم جو ہے وہ طاقت کے لیے طاقت کے دیوتا کے طور پر طاقتور دیوتا بیل کو پرسش کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کی آگے جھکتے تھے جب خدا مند مصر سے نکال کر لائے تو اس لیے نکال کر لائے تاکہ اس کے لوگ ان کی طرح بتھپرستی نہ کریں وہ چونے وے لوگ ہیں وہ صرف مجھے ہی لیکن جب حرون نے اس کام کو سر انجام دیا تو پھر کلام میں کیا لکھا ہے کیا بن گیا جی سونے کے ساتھ ایک بچڑا بن گیا سبوں نے کیا بن گیا چیزیں غلط ہو گئیں سب جو خدا مند نے منصوبہ بنایا تھا ان لوگوں نے پتڑ کر اس سارے منصوبے کو خراب کر دیا اور بجائے اس کے کہ وہ خدا زندہ خدا کی پرسش کرتے انہوں نے بد پرسی کو اختیار کر لیا بد پرسی آنے سے حرون ناکام ہو گیا قوم خدا کی پرسش کرنے میں ناکام ہو گئی اور آگے خدا مند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا مند جب وہ ناکام ہوئے تو خدا مند اس بات سے نراز ہوا نمی آیت سے جب ہم اٹھارویں آیت خدا مند کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں خدا مند کے کلام میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خدا مند نے کہا اب مجھے یہ لوگ نہیں چاہیے جب ہم خدا کی پرسش کرتے ہوئے خدا کے بتائے ہوئے احکامات کو پورے کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں خدا مند ایسے وقت میں گناہ کو جو زندگی میں موجود ہوتے ہیں ترکھ کر دیتا ہے ہمیشہ یاد رکھی گا خدا گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا بلکہ گناہ سے نفرت کرتا ہے قوم بنی اسرائیل کو مصریوں نے کوئی بچڑا نہیں دیا مصریوں نے انہیں کوئی سونے کا بچڑا نہیں دیا تھا انہوں نے اس گناہ کو خود اختیار کیا اس لیے کلام لکھا ہے کہ خدا مند ناراض ہوا اور خدا مند نے اپنے مند موسیٰ سے کہا تو میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گلدن کش قوم ہے اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غزب ان پر بھڑکیا اور میں ان کو بسم کر دوں میں کیا کر دوں ان کو بسم کر دوں یعنی آگ کے ساتھ انہیں جرا دوں کچھ باقی ہی نہ رہے پہلے تو خدا نے پانی کے ساتھ نو کے دور میں پانی کے ساتھ پوری دنیا کو مارا تھا لیکن اس سگا پر اپنی ہی چنی قوم جن کو خدا مند بڑی قوش سے بڑی طاقت سے اپنے بندہ موسیٰ کی رہنمائی میں بہر قرزم میں سے خوشک زمین میں سے نکال کر آیا اب خدا مند اس قدر ناراض ہے کہ خدا مند کہتا ہے کہ میں انہیں بسم کر دوں گا آج بھی میرے عزیزو بہت سے ایماندار بہت سے نام نہاد مسیحی خدا کی پرسش کرنے میں خدا مند کی عبادت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اور ان کی ناکامی کی وجہ ان کے وہ نام نہاد لیڈر ہیں جن کو انہوں نے اپنے لیے موسیٰ کو چھوڑ کر اپنا لیڈر بنا لیا ہے میرے عزیزو ایسے لوگ وہ خود بھی ناکام ہوتے ہیں اور ہمیں بھی ناکام کرتے ہیں خدا مند کے کلام میں لکھا ہے خدا مند نے کہا کہ میں ان کو بسم کر دوں گا اور آج بھی خدا مند کہتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں آئی خدا مند ہم نے تیرے نام سے موجزے کیے ہم نے بدنوں کو نکالا ہم نے بیماروں کو اچھا کیا کلام میں لکھا ہے میں صاف کہہ دوں گا میری تم سے واقفیت نہ آتی آئے بدکارو میری نظروں سے دور چلے جاؤ اور لکھا کہ انہیں اس آگ میں ڈال دو جو عبلیس اور اس کے فرشنوں کے لئے تیار کی گئی ہے اس وقت بھی آگ کا حکم خداوں نے دیا موسیٰ نے روک لیا اب بھی آگ ہی کا حکم ہے لیکن یسو مصیح درمیان میں آ جاتا ہے اس وقت موسیٰ آیا جو اچھا لیڈر تھا اب مصیح یسو ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہمارا منجی ہے آج وہ کہتا ہے ابھی اس سے رہنے دے یہ ناکامی سے دیانداری کی جانب جائے گا یہ ناکامی سے عروج کی جانب جائے گا یہ برکت پائے گا لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے طرز کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے اگر ناکام ہو گئے خدا کے حکموں کو ماننے میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو میرے جیزو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیرہ میں کیا کرنا چاہیے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے اگر کوئی خداوند میں ہو اسے غلطی گناہ کسور ہو جائے تو ہم انسان ہوتے ہوئے سب سے پہلے انہیں ترق کر دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ کیسا ایماندار ہے یہ کیسا خدا کا بندہ ہے جیسے حروم کو خداوند کے بندہ موسیٰ نے جھڑکا اس نے کہا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے حروم سے کہا کہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا جو تم نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا وہ تو لوگ ہی تھے لیکن لیڈر تو یہ تھا موسیٰ کے بعد موسیٰ کے بعد لوگ اس وقت وروسہ کر رہے تھے موسیٰ نے پوچھا کہ لوگوں نے کیا 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 انہوں نے تجھے باندھ لیا تھا کیا انہوں نے تیرے بچوں کو پکڑ لیا تھا کیا انہوں نے تجھ پر تشدد کیا تھا تُو نے کیوں ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا مسیح اسو نے بھی جب وہ اس دنیا میں تھے ریاکار فقی اور فریسیوں کے بارے میں کہا کہ یہ نہ خود بادسیاد میں داخل ہوتے ہیں نہ دوسروں کو داخل ہونے دیتے ہیں ایسے بہت سے نامنہاد لیڈر آج بھی ہیں جو نہ خود خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہمیں خدا کے کلام پر چلنے دیتے ہیں لیکن میرے عزیزو یاد رکھے خدا ان سے ضرور حساب لے گا کلام لگا گئے تمہیں بہت سے استاد نہ بنے کیونکہ جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے موسیٰ نراز ہو اس نے کہا کیا کیا لوگوں نے تیرے ساتھ ایسا کہ تُو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پنسا دیا اور حرون کا عزر سنیں کلام میں لکھا ہے حرون نے کہا میرے مالک کا غزب نہ بڑھ کے تُو ان لوگوں کو جانتا ہے کہ یہ بدی پر تلے رہتے ہیں وہ اس کو یاد کروا رہے ہیں کہ تجھے پتا ہے کہ یہ ایسا ہی کرتے ہیں میرے عزیزو آج بھی وہ لوگ جو نام نہاد خادمین بن کر ایمان کی جڑوں کو اندر ہی اندر سے کھوکلا کر رہے ہیں وہ جو ہماری روحانیت کا میار روز بروز نیچے سے نیچے لے جاتے جا رہے ہیں ان کا جواب یہ آتا ہے اے لوگ ہے یہ انجدینے جنہی مرضی دعا کروالو اے نہیں بدل سکتے موسیٰ کے بھائی حرون نے بھی یہ کہا کہ تُو جانتا ہے کہ یہ لوگ بدی پر تُلے رہتے ہیں چنانچہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لئے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے چلے اور اس آپ بھی موسیٰ کو جو ہم کو مصر سے نکال لیا کچھ ہو گیا ہے اس لیے میں نے ان کے لئے اگمی چیزیں ڈالی اور وہ خود ہی بچھڑا بننی ہے میں نے تو بس دعائی کی تھی باقی سب کچھ خود ہی ہو گیا اور پھر جب ہوا پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ بس لوگ حیران ہو گئے کلام میں لکھا ہے موسیٰ نے دیکھا پچیسویں آیت میں لکھا ہے کہ لوگ بے قابل ہو گئے کیونکہ حرون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے سامنے زلین کروا دیا آج مسیحی قوم تنظری کا شکار روحانی طور پر تنظری کا شکار ہے لوگ چرچ میں آ کر لوگ بڑی بڑی عبادتوں کو دے کر اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کیسے عبادت کرتے ہیں آپ کی عبادت کا طریقہ اکار کیا ہے آپ لوگ تو کہتے ہیں ہم بڑی سنجیدگی سے چرچ میں جاتے ہیں لیکن چرچ میں جا کر آپ کو کیا ہو جاتا ہے اس کی وجہ وہ نام نہاد مذہبی لیڈر ہیں جو ہمیں تنظری کی جانب لے کر جا رہے ہیں ہم تو دیانداری کے ساتھ چرچ میں جاتے ہیں لیکن ہمیں وہاں پر جا کر سننے کے لئے کرام نہیں بلکہ ان کی زندگی کی باتیں کہ وہ جہاز میں جا رہے تھے انہوں نے فلان جگہ پر ایسا کیا تو ایسا ہو گیا وہ ہمیں کلام نہیں سکھاتے بلکہ ہمیں اپنی زندگی کی باتیں بتا کر روز بروز روحانی تنظری کی جانب لے کر جا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کے بارے میں میں نے بھی بات کی کہ اگر ہم ایسی کسی شخصیت کا شکار ہیں ناکام ہو گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے حرون بھی ناکام ہو گیا اس کے اپنے ہی بھائی موسیٰ نے کہا کہ تُو نے کسی اور نہیں لوگوں نے نہیں تُو نے لوگوں کو گناہ میں پنسایا تو حرون اس بات کو سن کر ظاہر ہے وہ موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا اس نے اس بات کو محسوس کیا اور قرآن نمکدس میں نے کہا ہے کہ خداہ نے موسیٰ سے کہا جس نے میرا گناہ کیا میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹا دوں گا خداہ نے یہ کہہ دیا تھا قرآن مکدس میں نے کہا ہے کہ اور خداہ نے ان لوگوں میں مری بھیجی کیونکہ جو بچڑا حرون نے بنایا وہی ان کا بنوایا ہوا تھا اب سختی بھی آئی اور سختی کے آئی کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ مر گئے اور بہت بڑی تداد میں لوگ جو ہیں ان پر ایک وبائی مری آئی اور قرآن میں نے کہا کہ وہ مر گئے اور وجہ تھی کہ حرون نے بچڑا بنوایا تھا کلام میں نے کہا کہ پھر خداہن کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے اور حرون کے لیے درخواست کرتا ہے خدا کتنا مہربان ہے ہم تو خدا کو چھوڑ جاتے ہیں ہم تو خدا کو ترک کر دیتے ہیں لیکن خداہن کتنا مہربان ہے میرے عزیزو جب ہم خداہن کے پاکلام میں احبار کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو خداہن نے موسیٰ نبی کے بھائی حرون کو دوبارہ سے بحال کیا اسے برکت دی حالاکہ اس نے غلط کیا کلاہ میں لکھا کہ خداہن نے اسے ناکامی سے بلندی کی جانب لے جا کر اسے اپنی بہت بڑی خدمت بخشی اور وہ خدمت یہ تھی کہ وہ کہانت کے فریضہ کو سر انجام دے اور نہ صرف وہ بلکہ اس کا خاندان بھی خدا کا رحم ان پر ہوتا ہے جو گناہ کو ترک کرتے ہیں کلاہ میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کیا نہ ہوگا کلاہ میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے جو ترک کرتا اس پر کیا ہوتی ہے خدا کی زندگی میں ناکامی اور برتری ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے لیکن اگر کبھی گناہ ہو جائے اگر ہم کبھی خدا کے حکموں میں چلنے میں ناکام ہو جائیں اگر غلطی ہو جائے تو خدا کو چھوڑ نہ جائیے گا بلکہ خدا کے ساتھ رہیں اس بات کو جانے کہ جو ہمارے مذہبی رہنماں ہیں جو روحانی طور پر رہنماں خداونے میں بخشے ہیں خداون کے خادم ہمیں ان کی رہنمائی میں اپنی روحانی زنگی کو بہتر بنانا ہے خداون یہ چاہتا ہے کہ ہم ان لیڈرز کی جنہیں خداونے مقرر کیا ہے ہم ان کی رہنمائی میں چلیں ہر راہ پہ چلتے ہوئے شخص کو اپنا رہنمائی نہ بنا لیں جس کے بہت سے رہنمائی ہوتے ہیں وہ کسی بھی جڑا کرنی ہوتا ہو پنجابی میں کہاوت بھی ہے کہ بہت ایک کراندہ پرونہ کی رہند ہے جی پکھا رہند ہے تو اپنے لیے کسی ایک ایسے لیڈر کو چنہیں اپنے لیے کسی ایسے رہنمائی کو چنہیں جو آپ کے لیے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے والا ہو جو آپ کے لیے اپنے خاندان کو اہمیت نہ دے بلکہ آپ کو آپ کے خاندانوں کے اہمیت دے موسا جیسا لیڈر اپنے لیے چنہیں جو کہ خود تو کہتا ہے کہ میں تو اے خداوند اس جگہ کو اس وعدہ کی اس رزمین میں جانا سکو لیکن اے خداوند اس قوم کو لے جانا یہ ہوتے ہیں اصل لیڈر جو ہمیں ناکامی سے عروج کی جانے بھی جاتے ہیں لیکن کچھ لیڈر ایسے بھی ہوتے ہیں جب ہم دیانداری کے ساتھ خدا اپسا چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں دیانداری سے ناکامی کی جانے بھی جاتے ہیں اگر آج آپ کسی بھی جگہ پر اپنی زندگی میں روحانی طور پر اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں آپ خدا کے گھر میں آنے میں خداوند کی پرستش کرنے میں خداوند کے حکموں پر چلنے میں اس کے حکموں کو پورا کرنے میں ناکام رہے تو پریشان نہ ہوں خداوند منصب بحال بھی کرتا ہے خداوند ان کو معاف کرتا ہے جو اپنے گناہوں کو ترک کرتے ہیں اپنی زندگی میں سے اپنی خطاہوں کو اپنے گناہوں کو ترک کریں خداوند کے ساتھ چلیں وہ آپ پر رحم کرے گا میرے جیزو آج میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند آپ سبوں کو جو خداوند کے کلام کو سن رہے دیکھ رہے تھے خداوند کے خادم کو خداوند کے کلام کی باتوں پر گوھر کرے تھے خداوند آپ سبوں کو آج اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بکشے آمین میرے جیزو آئیں